hi guys welcome to my channel آپ سب کو جائی گرو امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہیں مستھے خوش ہیں اور ہمیشہ خوش رہیے تو زمین میں میں نے آج کا کیا لگایا ہے وہی ویڈیو میں آج شیئر کر رہی ہوں یہ آلو کے پودے ہیں اور زمین میں لگے ہوئے ہیں میں نے لگا دیا زمین میں یہاں وہاں جو بھی ہے میں لگاتے رہتی ہوں تو کچھ پتے خراب لگ رہے وہ میں ہٹا رہی ہوں اور شاید پرابلم پتا نہیں چل رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں بعد میں یہ مسکیکن مینٹ میں نے لگا کے رکھیں کافی فیلتے ہیں یہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ رکھنا ضروری ہے آپ کسی بھی پکورے یا کھانے میں بھی یوز کر سکتے ہو یہ ایک تمہارٹر کا پلانٹ ہے پیچھے دیکھو ایک تمہارٹر کا دیکھ رہا یہ کٹنگ سے میں نے لگایا ہے میں نے فیکہ نہیں یہ لگا دیا ہے اور کیا کیا ہے میں وہ بتاتی ہوں یہاں چھوٹے سے ایک ہے دو تین پلانٹر کے ہیں یہاں چھوٹا سے آپ کو مرچ کا بھی پلانٹ دکھے گا سامنے ایک آپ کو بیگن کا بھی دکھے گا اور کہیں کہ میں نے پیاز اور لسن کا بھی سب کچھ لگا کے رکھا ہے اس سمجھ جب بہت نکل رہے ہیں ہو رہے ہیں تو پھر جس کا فائدہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھو یہاں بھی لسن کا میں نے لگا کے رکھا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو یہاں دھنیا کا پتہ لگے پتہ نہیں بیچ گر جاتے ہیں تو ہو جاتا دیکھو یہاں پہ بیگن کا بھی ہے دھنیا پتہ بھی لگا ہے دو تین بیگن کا بھی پودھا چھوٹا چھوٹا ہے میرچ کا پودھا ہے بہت سارے پتے جامن کے جو پیر کی جو پتے ہیں وہ گر 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 جاتے ہیں میں سائٹ کر دیتی ہوں یہ چھوٹا چھوٹا آپ دھنیا کا دیکھ رہے پودھے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں دیکھو یہ کھٹا یہ پالک ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پالک ہوں گے کیونکہ بہت ایک ساتھ بیچ گر گئے تھے اور یہ میرا پرانا ہو رہا ہے ایک سال کا مرچ کا پودھا جو کافی مرچ مجھے دیتے ہیں تو یہ زمین میں میں نے لگایا ہے اور بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں اور یہاں جو مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیگن کے کافی سارے فول آ گئے ہیں اور تین فل بھی بڑھنا دیکھو یہاں بھی فروٹنگ بھی دینا شروع ہوگے تو گائز کیسے لگا ویڈیو لائک کیجئے گے جو مجھے دیتے ہیں